ہائے ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو نازم کلاسز اور آج ہم آپ کو کرائیں گے راسائینک ابھی کریائے ایوام سمکھڑا جو ہے آپ کا کلاس نیو سلیبرز ہے دوہزار ایکیس کا اس کی یہ ویڈیو ہوگی اور یہ ویڈیو پہلی ہے اور موسٹ امپورٹینٹ ہے وہ کوشن ہے جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹینٹ ہے کیونکہ جو ایکسٹر کی کوشن ہے وہ ہم اس میں نہیں بتائیں گے اس کو آپ خود تیار کر دیں گی کیونکہ جو موسٹ امپورٹینٹ کوشن ہے اس کو ہی چھٹ کر ہم آپ کے لیے دائیں ہیں جو کی بورڈ ایکزام دوہزار آٹھ بارہ پندرہ اور دوہزار سولہ کے بورڈ ایکزام میں یہ کوشن پوچھا جا چکا ہے چار بار اور دوہزار ایکیس میں آنے کے چانسز کے کافی ہندر پرسنٹ ہے تو اس کوشن کو آپ بلکل بھی نہ چھوڑیں آپ اپنی کوپی میں سیم اسی طریقے سے نوٹ کر لیں جیسے کی بلیک پین سے اور بلو پین سے اس کا آنسر کوشن سمجھ لیتے ہیں پھر اس کو جو آنسر ہے بہت آسان طریقے سے آپ سمجھیں گے وائیو میں جلانے سے پہلے میگنیشیم ریبن کو ساف کیوں کیا جاتا ہے ٹھیک کوشن سمجھیں اور اس کے بعد اس کا آنسر دیں گے وائیو میں جلانے سے پہلے میگنیشیم ریبن کو ساف کیوں کیا جاتا ہے اس کا آنسر بہت آسانی کے ساتھ دیں گے تھوڑا سا زوم کر لیں جیسے کی میگنیشیم ادھک کریشیل ہونے کے کارن سامانی پریستیتیوں میں وائیو میں اپستیت اوکسیزن سے سنیوں کر کے میگنیشن اوکسائیڈ بنتا ہے مطلب میگنیشیم جو ہے ادھک کریشیل ہوتا ہے مطلب میگنیشیم ادھک کریشیل ہونے کے کارن سامانی پریستیتیوں میں وائیو میں اپستیت اوکسیزن سے میگنیشیم اوکسائیڈ بنتا ہے جس سے میگنیشیم ریبن کے اوپر میگنیشیم اوکسائیڈ کی ایک پرچڑ جاتی ہے تتھا انیا شدیہ جیسے کی دھول کڑ نمی آدھی جو ہوتی ہے وہ ہٹ کر الگ ہو جاتی ہیں اور شد میگنیشیم پرابط کرنے کے لیے اسے وائیو میں جلانے سے پہلے ساف کر لینا آوشک ہے سادہ ہارڈ نہیں ہے اگر آپ کو دو یا تین نمبر یہ آپ کے بورڈ ایکزام میں دے جائے گا تو بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ ہے تو آسانی کے طاعت آپ اس کو یاد کریں کوپی میں نوٹ کریں ایک بار یاد کریں دو بار یاد کریں یا ہو سکے تو آپ اس کو تین بار اچھے طریقے سے یاد کریں لیکن سمجھ کر رٹنا نہیں ہے کیونکہ نئی اکشر نیتی آگے سے آپ لاغ ہونے والی ہے اب بھارت سرکار نے جو ہے رٹن ودیا کو ختم کرنے کی ٹھان لی ہے نیکس کوشن دیکھ لیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور یہ آپ کا دوہزار نو بارہ چودہ اور سولہ کے بڑے ایکزام میں پوچھا جا چکا ہے دوہزار اکیس میں اس کے چانسز کافی زیادہ ہیں اس لئے ہی آپ کے پاس اس کو لائے گیا ہے آج کوشن ہے تیل ایم وسا یک خادیا پدارتوں کو نائٹروجن سے پر بہاویت کیوں کیا جاتا ہے جیسے کی تیل ہوا یا وسا کے جو خادیا پدارت ہوتے ہیں ان کو نائٹروجن سے پر بہاویت کیوں کیا جاتا ہے ایمپوٹنٹ کوشن ہے اور وڑے ایکزام میں یہ پوچھا بھی جانا چاہیے اور پوچھا بھی گیا ہے تو آنسر اس کا لکھیں گے بہت آسانی کے ساتھ جو آپ کو یاد رہے تیل تتھا وائیو وسا یکت تیل تتھا وسا یکت خادیا پدارتوں کے اپچین اپچین کو سمجھیں گے ہم یہاں پر جیسے کہ ہم نے یہاں پر بریکٹ میں لکھ دیا ہے لیکن آپ کو آنسر میں اتنا نہیں لکھنا ہوگا اپچین کہتے کسے ہیں اپچین کہتے ہیں اوکسیجن کی بردی جس میں ہوتی ہے اپچین کہتے ہیں اور جہاں پر ہائیڈروجن کی کمی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اپچین تو جیسا کی آنسر ہے تیل تتھا وسا یکت خادیا پدارتوں میں اپچین سے بچنے کے لئے ہم انہیں کمکریا شیل نائیڈروجن سے پرواہیت کر دیتے ہیں کیونکہ تیل تتھا وسا کا اپچین ہونے پر یہ وکرت گندی ہو جاتے ہیں تتھا ان کی گند اور سواد جو ہے پریورتت ہو جاتے ہیں مطلب کہ ان میں جو ہے تیل یا ریفائنڈ کیسے ریفائنڈ لے لیجے ان میں جو ہے وہ ٹیسٹ باقی نہیں رہتا اس لیے ہی اس کو نائیڈروجن سے پرواہیت کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ بھی کھا رہے ہوں گے اس کو کیونکہ تھوڑا سے ٹائم ہوتا ہے اس کو چرانے کے لیے اور اس پر ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوئے ہوتی ہے تو آپ کو امید کروں گا کہ کوشن ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کے بعد ہے کوشن نمبر تھری تین ہی کوشن آپ کو اس چیپٹر سے زرہ دو تیار فوکس جو کرنا ہے ان تین کوشنوں پر کرنا ہے جو چیپٹر بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ کوشن بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور آپ تو امپورٹنٹ ہیں ہی دوہزار بارہ پندرہ اور اٹھارہ کے بورڈ اگزام میں یہ ابھی تک پوچھا جا چکا ہے انتر کا جو کوشن ہے آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کے بورڈ اگزام میں دیکھنے کو ضرور ملے گا اپچین ایوام اپچین ایوام اپچین میں انتر اس پسٹ کیجئے اس طریقے سے دو یا تین نمبر میں کوشن پوچھ لے جائے گا تو آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ یا تو بیچ میں ایک لائن کھیچ لیں یا آپ تھوڑا سا ایک بار پیپر کو اپنی فولڈ کریں اور اس کو بعد اس کو سیدھا کر لیں تھوڑی سی آپ کو لائن یہاں نظر آ جائے گی تو آپ ایسی بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر آپ خود سمجھ لیں گے ٹھیک ہے دکھنا کیا ہوگا اس میں ہائیڈروجن نہیں ہوتا جیسے کہ ابھی آپ نے ہم نے آپ کو پچھلے کوشن میں بتایا بھی ہے اور اس میں لکھیں گے اس میں ہائیڈروجن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لگا ہو گیا بیچ میں انتر کیا آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ہیڈنگ نیکسٹ ہے پوائنٹ نمبر ٹو اس میں اوکسیجن کا سنیوگ ہوتا ہے اور یہ اس کا اولٹا ہوا اس میں اوکسیجن کا سنیوگ یعنی اس میں اوکسیجن نہیں ہوتا پوائنٹ نمبر ٹری دیکھ لیتے ہیں اس میں ویدد دھناتمک عویو کا انوپاد گھڑتا ہے اس میں ویدد دھناتمک عویو کا انوپاد بڑھتا ہے یہاں گھڑتا ہے یہاں بڑھتا ہے توڑے سے پوائنٹ آپ کو بیاد کرنے پڑیں گے اور تین نمبر آپ کے بلکل پکے ہو جائیں گے کوشن نہیں اس میں ویدد نگیٹو یعنی ریناتمک عویو کا انوپاد بڑھتا ہے یہاں پر تھوڑی سی کنفیوزن ہوں گی لیکن آپ سمجھ کے کریں گے تو آپ کو زیادہ رکھت نہیں آئے گی اس میں ویدد ریناتمک یعنی نگیٹو عویو کا انوپاد گھٹتا ہے یہاں بڑھتا ہے اور یہاں پر گھٹتا ہے ٹھیک ہے اور اس چیپٹر سے رہ گیا ہے اب جو امپورٹینٹ ہے کیا ہوتا ہے جب جو کی سمی کرنے ہوتی ہیں وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں کرا دی جائیں گی امید کروں گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی